اسلام علیکم ویورز کیا حال عبید کرتا ہوں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم آئے ہیں جی چکوال غلہ منڈی میں جی یہاں پر ایک بھائی موجود ہے غلہ منڈی میں اور ان سے چند سوالات کرتے ہیں یہ بھائی ممپلی پورے علاقے کی چکوال کی ہے یا اس سے مختلف شہروں سے بھی آتی ہے ہے چکوال کی مختلف گاؤں سے آتی ہے مختلف گاؤں سے آتی ہے جیسے کرسال ٹھیک ہے صدر ہو گیا چاولی انہوں سے مخلی کاش ہوتی ہے اور یہاں دکھنے کے لیے آتی ہے اور یہاں جو بٹھی آرات ہے جس کو ہم پتھان کہتے ہیں وہ خرید کر کے لے جاتے ہیں اور بٹھیوں میں بھونتے ہیں بھون کر آگے اس کو بیشتے ہیں چھوٹے چھوٹے دفافوں میں کھانے کرے سمائے بیشتے ہیں جیسے اب موسم تھوڑا سا گرم ہے جیسے موسم تھنڈا ہوتا ہے اس لئے بہت کھانے میں استعمال کی جاتے ہیں جی بالکل بے شک اور چکوال کی ماشاءاللہ بہت ہی خستہ اور لزیز اور اس کو مدزائکے والی ممپلی ہے اور آپ کی کونسی کمیشن شاپ ہے آپ کی یا آپ ادر کیا کام کرتے ہیں ہم اپنی کمیشن دکان کرسال میں ہے دلیور کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی جو مقفلی کا ریٹ ہے وہ کیا چل رہا ہے مطلب ان میں کیا کوالٹی وائز بھی کیا مقفلی کے کچھ مختلف ہوتے ہیں اس میں آپ بتائیں نا مطلب وہ دیسی بھی ہوتی ہے اور تین پھلا بھی ہوتا ہے جی اور گریڈ بھی ہوتے ہیں اس میں مختلف ریٹ ہوتے ہیں مقفلی تقریباً چار ہزار سے شروع ہوتی ہے آٹھ نو دس ہزار تک جاتی ہے مقفلی ریوائز کرتی ہے اپنے رنگ پر اور اپنے ذہاکے پر بے شاید جیسے مقفلی ریڈ ہو اچھا مالا ہو سفید ہو رنگ اچھ ہو وہ اچھی ریٹ میں بکھیاتی ہے صحیح تو ابھی کیا ریٹ سال رہا ہے مہدی کا ریٹ جو مجودہ صورتحال میں چاہ رہا ہے یہ تقریباً پانچ ہزار سے لے کر ساڑھے ساتھ آٹھ ہزار تک چاہ رہا ہے بیزنس آئیڈیز وید یاسر رفیق ملک چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی آپ تمام ویڈیوز بروقت دیکھ سکے یہ بولی پہ ہوتا ہے یا کس حوالے سے ہوتا ہے بولی سے الگ بھی آرٹی کا جو اپنا ریٹ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں ہر آرٹی کا مختلف ریٹ ہے مرلہب یہ صرف مال کی ہوتی ہے مال پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے مرلہب ہر بندہ تو یہ کہے گا کہ میرے پاس ایک ریٹ مال ہے تو پھر ظاہری بات ہے ایک ریٹ یہاں پہ اور وہاں پہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا یا سیم ریٹ ہوگا مال مال کا ریٹ ہے اچھے مال کا اچھا ریٹ ہے مطلب ہر آرٹی یہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ ایک ریٹ ہے یہ نظر آرٹی ہے اچھا اور ایک ریٹ میں مطلب کیا پہچان ہوتی ہے ایک ریٹ کی پہچان تو 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 تھوڑی سے بتا سکتے ہیں ایک ریٹ کی یہ جو ایک ریٹ پڑا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ریٹ ہے یہ تھوڑا سا اس کو دے ذراہات میں پکڑے نا اچھا بھی یہ ایک ریٹ کا مال ہے ٹھیک ہے دو دانے والا اور تین دانوں والا بھی ایک ریٹ ہوتا ہے جی وہ تین پھلا بولتے ہیں تین پھلا اس کو بولتے ہیں اور ذائق کی دان جو منفلی ہوتی ہے یہ دو دانے والا دیسی مال جو ہوتا ہے وہ ذائق والا ایک گریٹ مشین ہے گریٹ کرتی ہے مال ایک گریٹ ہی نکالتی ہے یا بدلتا ہے نہیں یہ تین قسم کا مال لے کر دے گولی الگ دو دانہ الگ تین دانہ ویورز مشین آن نہیں ہے لیکن مشین کی تھوڑی معلومات آپ کو دینا چاہ رہے تھے تو یہ مشین ہے جس سے اے اور بی اور سی گریٹ کا جتنے بھی دانے ہیں وہ نکالے جاتے ہیں جیسا کہ ویورز ہم نے چند لوگوں سے سوالات کیے منفلی کے حوالے سے تو ہمارے پاس ایک بھائی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ چکوال کی کاش تو ماشاءاللہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اور پاکستان میں یہ چکوال کون سے نمبر پہ آتا ہے یہ بھی آپ اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں گے اور اس کو اگر ہم باہر کے ممالک میں ایکسپورٹ کرنا چاہیں اس کے مکمل تفصیلات ہم بھائی سے پوچھتے ہیں تو آپ ذرا اس کے بارے میں تو ہمیں گائیڈ لائن دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی چکوال جو مو پھلی کے لحاظ سے ہے نا اس کے پاکستان کی سب سے بڑی پیداواری مہنڈی ہے بلکہ برے صغیر کی جو تین بڑی پیداواری مہنڈی ہیں جیسے انڈیا کی راجستان ہوگی بکنیر ہوگی اسی طرح پاکستان کی یہ چکوال اور اس کی تحصیل تعلقات یہ مو پھلی کے لحاظ سے بہت بڑی مارکی ہے نا تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر ایکسپورٹ نہیں کی جاتی اس کی سب سے مہنڈ وجہ یہ ہے کہ ادھر بیسکلی مو پھلی کی کوئی بڑی انڈسٹری نہیں ہے جیسے کہ انڈیا میں پینٹ بٹر کی ہو گیا پینٹ آئل ہو گیا اور اس کے سب سے بڑے خریدار امریکہ ہیں چینہ ہیں لیکن ادھر کوئی گورنمنٹ توجہ نہیں دیتی اس چیز پر اس کی وجہ سے یہ بس لوکل ایک سسٹم کی تحت چلتی ہے یہ شروع سے ہی ایسے ہی چلا رہا ہے یا کہ یہ موجود حکومت میں یا پچھلی حکومتوں نے اس کا مطلب کیا کہہ سکتے یا شروع سے ہی باہر ایکسپورٹ نہیں شروع سے ہی چلا جا سمجھے سسٹم ایسی چلا رہا ہے بلکہ دو تین سالوں کے جب یہ نئی گور مٹ آئی ہے تو انڈیا کی نہیں آ رہی ہے ورنہ تو افغان ٹرینڈ کی طرف سے یہ ابھی تاج کی مال آ رہا ہے اور انڈیا کا ابھی دوسرا سال ہے ورنہ انڈیا سے بھی ان شیل اور یہ پینٹ بغیرہ آتا تھا اور مپلی کی جو ہماری یہ مین کراپ ہے زیمیدار کو اس طرح علیف ریڈ وائز نہیں مل سکتا تھا یہی جی کہ تھوڑا سا سپورٹ کرے اگر اس کے تھوڑی سی انڈیسٹری انوالو ہو جائے نا پینٹ آئیل کی اور پینٹ بٹر کی تو کافی اس کا بہتر رسپانس مل سکتا ہے زیمیدار کو بھی اور پاکستان کو بھی زراد کے لحاظ سے یہ ایڈوانٹیج مل سکتا ہے کیونکہ ہماری یہ ایک مین کراپ ہے اس ایریے کی اور اس وجہ سے یہ زیادہ ہے اس کو ایڈوانٹیج نہیں دیا جا رہا ہے اس فصل کو تو ویورز ہمارے ساتھ انکل مشتاق ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں اس منڈی کے حوالے سے یہ بہت بڑے آڑتی ہیں تو ان سے بھی چند معلومات لیتے ہیں بتائیے گا ممپھلی کے حوالے سے کہ چکوال میں جیسے کہ بھائی بتا رہے تھے کہ یہ باہر تو اس کو ایکسپورٹ نہیں ہو رہی کیونکہ پاکستان کے اندر ہی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے دیکھیں نہیں ہم تو گورنمنٹ کے آگے یہ ہی کہیں گے انہیں بھئی جو باہر مال آتا ہے انڈیا سے یا دوسرے ممالک سے ان کو مکمل بین کیا جائے تاکہ اپنی مقامیں جو کسان ہیں ان کو فائدہ ہو اس دفعہ فصل جو ہے وہ کافی شارٹ ہے چکوال میں تلہ گنگ میں مین یہ چکوال اور تلہ گنگ میں ہوتی ہے زیادہ پنجاب میں جو ہے تو فصل شارٹ ہے ہماری تو گورنمنٹ کیا کہ یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ کم اس کب ایسا فیکٹریز وغیرہ لگائیں دیکھیں بار ملکوں میں سب میں لگی ہوئی ہیں جہاں میں پینٹ کا بٹر بنتا ہے اور چیزوں میں یہ یوز ہو رہی ہے ہمارے پاس سوائے اس کے بون کے بکنے کے علاوہ کوئی اور پروسیجر نہیں ہے یہ جیسے کہ آپ کے سامنے کچھ لوگ ہیں جو اس کو اپنی برینڈ میں پیکنگ میں کر رہے ہیں تو یہ کیا مطلب یہ لوکل ہی پھر ساری سپلائی ہوتی ہے یہ ساری یہ پورے پاکستان میں جاتی ہے اب یہ جو آپ پیک دیکھ رہے ہیں جی 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 یہ اس میں چالیس کلو کی برتی ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ یہاں سے زیادہ ہمارے سے جو ہے نا یہ سندھ کے لوگ لے کے جاتے ہیں کراچی ان کا ایک fix ریٹ ہوتا ہے یہ مختلف ریٹ ہے جی نہیں کوالٹی وائز ہے کراچی ایک ریڈ وغیرہ وہ پنی کا آج کا ریٹ ایملڈی میں پینتانیس سو سے لے کر آٹھ ہزار پے تک چالیس کلو کا صحیح ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے قولٹی وائز ریٹ ہوتا ہے اس کا تو اگر کوئی خریدار آتا ہے تو اگر کوئی ایسا خریدار جس نے منخلی لینی ہو ایک گریڈ کی تو اس کو میں اگر آپ کا حوالہ دینا چاہوں یا کہ ہمارے دوسرے بائی جانے ہی دیں تو کسی کا اگر آپ دینا چاہے تو کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی ایسے بھی ہماری ویڈیو دے کے ہمارے ناظرین یا ویورز کوئی آ کے ضرور آئے جی اچھا یہاں پہ آپ کیا کام کرتے ہیں یہ پلداری کرتے ہیں مطلب آپ کو کمیشن ملتے ہیں نہیں ڈی مزدوری ملتے ہیں مزدوری کیسے سافر سے مزدوری کے ایٹم ہوتا ہے جی مبالب فی بوری کے سافر سے کتنا ہم جیتا ہے 15 رفے بوری ایک دن میں آپ کتنا ماشاءاللہ سے مزدوری مزدوری مزدوریی کا سو 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 کر رہے کہ بورییں کے لئے ہی ایک کام کرتے ہیں از آت بارا چاہاہاں